بسم اللہ الرحمن الرحیم مقیم ہیں جنہیں بعض قسم کے مسائل کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے غیر ملکی کارکنوں کے مسائل کے حل کے لیے وزارت افرادی کو تو سماجی بیبود عبادی جس کا سابقہ نام وزارت میند تھا اس نے لیبر کورٹس اور تنازعات کے حل کے لیے ادارے بھی قائم کیے ہیں آجر اور اجیر کے تنازع کے بارے میں ایک شخص نے جوزات کے ٹویٹر پر سوال کیا ہے کہ کفیل خروج نہائے نہیں لگا رہا ہے جبکہ اقامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے پیشہ گھریلو ڈر اس سوال کے جواب میں جوزات کا کہنا تھا کہ وزارت افرادی کو تو سماجی بیبود عبادی کے شعبہ تنازعات کے حل سے رجوع کریں جہاں موجود اہل کار کو درخواست دی جائے تاکہ وہ معاملات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ سادر کر سکیں واضح ہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے حقوق کے تعفیز کے لیے خصوصی ادارہ قائم ہے مذکورہ شعبہ وزارت افرادی کو تو سماجی بیبود کا زیلی ادارہ ہے جہاں آجر و رجیر کے مابین ہونے والے اختلافات کو حل کیا جاتا ہے خیال رہے کہ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے اقامہ کی سالانہ بنیاد پر تجدید کرنا سپانسر یعنی کفیل کی ذمہ داری ہے اس حساب سے کفیل اس عمر کا پابند ہے کہ وہ اپنی زیر کفالت کارکنوں کے اقاموں کی بروقت تجدید کو یقینی بنائے اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں کارکن کا یہ حق ہے کہ وہ وزارت افرادی قوت کے مطالقہ ادارے میں شکایت درج کروا سکے جس میں اقامہ ایکسپائر ہونے کے علاوہ تنخواہ یا واجبات کی ادم ادائیگی کے معاملات بھی پیش کیا جا سکتے ہیں خیال رہے کہ اگر کارکن سپانسر کے پاس سے فرار ہو جاتا ہے تو معاملات اس کے خلاف ہو جاتے ہیں جس کے بعد کارکن کی جانب سے دائر کیا جانے والا مقدمہ اہمیت نہیں رکھتا اس لیے اس امر کا خیال رکھا جائے کہ سپانسر کے پاس ہی کام کریں اور قانونی طور پر معاملے کو حل کیا جائے جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ ٹریفک چالان جو کہ ایک سو پچاس ریال ہے اس کی ادم ادائیگی پر خروج نہائی لگ سکتا ہے یا نہیں سوال کے جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکن کے ذمہ کوئی بھی خلاف ورزی ریکارڈ ہونے کی صورت میں جب تک چالان ادا نہ کیا جائے سسٹم میں خروج عودہ یا فائنل اگزٹ نہیں لگایا جا سکتا غیر ملکی کارکن کے سرکاری معاملات کی انجام دہی کے لیے لازمی ہے کہ جوازات کے سسٹم میں کارکن کی فائل صاف ہو اور کسی قسم کی خلاف ورزی ریکارڈ پر موجود نہ ہو ٹریفک چالان یا دیگر نویت کے خلاف ورزی جس پر جرمان آئیت کیا جاتا ہے اس کی ادم ادائیگی پر کارکن کی فائل وقتی طور پر سیس کر دی جاتی ہے اور اس وقت تک اوپن نہیں ہوتی جب تک چالان کی رقم ادان نہ کر دی جائے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ گریلو ڈرائیور کے طور پر سعودی عرب میں مقیم تھا دو برس قبل خروج عودہ پر گیا مگر واپس نہ آ سکا اب ایک اور دوست ویزہ بیجنے کا کہہ رہا ہے کیا دوبارہ دوسرے ویزے پر جا سکتا ہوں اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ اکامہ قوانین کے مطابق جو غیر ملکی خروج عودہ پر جا کر مقرر مدت کے دوران واپس نہیں آتے وہ خروج عودہ قانون کی خلاف ورزی کے مرتقب قرار پاتے ہیں ایسی افراد پر تین برس کے لیے سعودی عرب آنے کی پابندی آئیت کر دی جاتی ہے تین برس کے بعد ایسے افراد دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں بصورت دیگر اپنے سابق کفیل کی جانب سے جاری کردہ نئے ویزے پر وہ پابندی کے دوران آ سکتے ہیں پاکستانی ائرپورٹس پر پھنسے آزمین حج کو جدہ روانگی کی خصوصی اجازت پاکستان کی وزارت مذہبی امور کے ترجمان نے کہا ہے کہ لاہور پشاور اور اسلام آباد ائرپورٹس پر پھنسے آزمین حج کو جدہ روانگی کی خصوصی اجازت مل گئی ہے بدھ کو ترجمان وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کا خصوصی اجازت دینے پر سعودی حکام کا شکریہ ادا کیا ہے مسئلے کے فوری حل کے لیے سعودیہ میں تعیونات پاکستانی سفیر اور حج میشن کی کوششیں قابل تحسین ہیں وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق نیجی حج سکین کے ایک سو تیس آزمین حج کو ائر بلو اور سعودی ائر کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے اسلام آباد ائرپورٹ پر موجود پچیس سرکاری آزمین حج کو پشاور اور لاہور سے روانہ کیا جا رہا ہے حج ویزے کے حامل آزمین کو جدہ ائرپورٹ پر سات زلہجہ کی رات بارہ بجے تک اترنے کی خصوصی اجازت ہے حج ویزے کے حامل آزمین حج کسی بھی پرواز کے ذریعے جدہ ائرپورٹ کا سفر کر سکیں گے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حج ویزے کے حامل افراد خود بھی پہلی دستیاب پرواز کے ذریعے متعین وقت سے پہلے جدہ ائرپورٹ پہنچ سکتے ہیں حج کے دوران منکی پاکس کے حوالے سے احتیاطی تدبیر اختیار کر لی گئی وزارت حج عمرہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مشاعر مقدسہ میں حجاج کے استقبال کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے بھی احتیاطی تدبیر اختیار کی جا چکی ہیں سعودی خبر عیسائی جنسی اس پی اے کے مطابق وزارت حج کے ترجمان حشام سعید کا کہنا ہے کہ منا میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں بیرون مملکت سے آنے والے حاجیوں کے انتظامات کے حوالے سے مملکت میں تعینات کانسل جنرل سے میٹنگوں کا آغاز کافی پہلے شروع کر دیا گیا تھا ان کے ساتھ حاج انتظامات پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے وزارت کے ترجمان نے کہا ہے کہ معمول کے مطابق کانسل جنرل سے ملاقاتوں کے بعد وزارت حج عمرہ کے افسران ورکنگ ٹیمیں تشکیل دینے کے لیے مطالقہ اداروں کے ذمہ دران سے ملاقاتیں کرتے ہیں وزارت کے ترجمان نے توجہ دلائی ہے کہ ملاقاتوں کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ حج خدمات پر معمول ادارے اور منتظمین خیموں کی تیاریاں دیکھ لیتے ہیں وہاں کسی طرح کی کوئی کمی ہوتی ہے تو اس جانب توجہ مبزول کرا دی جاتی ہے اور تمام کام حج موسم شروع ہونے سے قبل مکمل ہو جاتے ہیں وزارت کے ترجمان نے بتایا کہ امراض اور وبائی بیماریوں سے نمٹنے کی حکمت عملی کا تعلق ہے تو اس حوالے سے ہماری وزارت نے وزارت صحت کے ساتھ مکمل یکجہتی پیدا کی ہے عالمی ادارہ صحت سمیت تمام دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے حج موسم شروع ہونے سے قبل ہی رابطے کر لیے گئے اس تناظر میں جامعہ پالیسی ترطیب دی گئی اور احتیاطی تدبیر کر لی گئی ہیں وزارت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ وزارت نے منکی پاکس سے نمٹنے کی تیاریاں بھی کر لی ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی کیس سامنے آیا تو پہلی فرصت میں اس سے نمٹ لیا جائے گا کوشش یہ کی گئی ہے کہ منکی پاکس کا کوئی مریض حج پر نہ آئے مملکت آنے سے قبل ہی اسے روک دیا جائے اس بات کا پورا احتمام کیا جا رہا ہے عید الازہ کے موقع پر اندرون ملک بروازوں کے نرخ بڑھ گئے سعودی عرب میں عید الازہ کے موقع پر اندرون مملکت فضائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے اخبار ٹوئنٹی فور سے گفتگو کرتے ہوئے مقامی شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے کے مقابلے میں اندرون ملک بروازوں کے ٹکٹوں کی قیمتیں تقریباً دگنا ہو چکی ہیں سفر کرنے والے زیادہ ہیں اور بوکنگ بروقت کرائی جا رہی ہے مقامی شہریوں کا کہنا تھا کہ تعلیمی سال کے آخری ہفتے میں اندرون ملک سفر کرنے والوں کی تعداد کئی وجہ سے بڑھ گئی ہے ایک طرف تو تعلیمی سال کا اختتام آ گیا ہے جس پر تعلیمی اور انتظامی عملہ نیز طلبہ و طالبات بھی اپنے شہروں اور قسموں میں عید اور چھوٹیاں منانا چاہتے ہیں تو دوسری جانب سے سرکاری سیکٹر میں عید الازہ کی تعتلات بھی شروع ہو چکی ہیں مقامی شہری ہوابازی کے ترجمان نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی یہ اطلاع درست نہیں ہے کہ تعتلات کی وجہ سے داخلی پروازوں کے ٹکٹ تین سو فیصد مہنگے کر دیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ٹکٹوں کی قیمتیں تین گناہ بڑھائی جانے کے دعوے درست نہیں ہیں دراصل جب بھی کوئی سیزن آتا ہے ٹکٹوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اس کی وجہ طلب میں اضافہ ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ مقامی شہری ہوابازی کا کام پروازوں کے حوالے سے قانون بنانا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروازوں کی منڈی مستحکم رہے مسافروں کو مناسب قیمت پر ٹکٹ مہیا ہوں اور فیدائی کمپنیوں کے درمیان مسابقت کا ماحول مضبوط ہو یاد رہے کہ مسافروں کی تعداد میں ہوشربہ اضافے کے پیش نظر گزشتہ ہفتے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر شدید ازدام ہو گیا تھا جس کے بعد ائرپورٹ حکام نے ازدام کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ دراصل سفری کاروائی میں وقت لگتا ہے اور یہاں سے ان دنوں سفر کرنے والوں کی تعداد بڑی ہوئی ہے سعودی عرب میں کرونا کے پانسو چونتیس نئے کیسز سعودی وزارتی صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے پانسو چونتیس نئے مصدقہ کیسز ریکارٹ پر آئے ہیں اس طرح اب تک مملکت بر میں کرونا سے متاثرین کی کل تعداد سات لاکھ اٹھانوے ہزار چار سو چوہتر تک پہنچ گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ کرونا سے ایک ہی دن میں سات سو چوہتر مریض شفایاب ہوئے ہیں اس طرح وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد سات لاکھ بیاسی ہزار اٹھاسی تک پہنچ گئی ہے وائرس سے متاثر ہونے والے تین افراد کی موت ہوئی ہے جس کے بعد کل ہلاکتیں نو ہزار دو سو پندرہ ہو گئی ہیں اس وقت ایک سو تین تالیس نازک کیسز ریکارٹ پر آئے ہیں وزارت سیت کی جانب سے جاری اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گنٹوں میں سامنے آنے والے نئے کیسز سب سے زیادہ ریاض میں رہے جہاں متاثرین کی تعداد ایک سو ستہ رہی جدہ میں تریاسی دمام میں چون مکہ مکرمہ میں اٹھائیس الافوف میں ستائیس مدینہ منورہ میں انیس طائف میں پندرہ اور ابہا میں چودہ ہیں وزارت سیت کے مطابق کرونا کے پندرہ زار آٹھ سو ستہ سی نئے ٹیسٹ لیے گئے ہیں یہ تھی اب تک کی عام خبریں آپ تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ